ناظرین بالاخر حکومت کو ایک بڑی کامیابی مل چکی ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کا نفاظ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے جس کے تحت آج وہ خصوصی آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جس مقصد کے لیے یہ آئینی ترامیم کی گئی تھی اور جن کا مقصد ایک ایسا بینچ بنا دینا تھا جس کے ذریع حکومت کا وجود برقرار ہے اور منڈیر چوری کے خلاف آنے والی پٹیشن کا راستہ روکا جا سکے حکومت کے جانب سے ساتھ رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے لیکن یہ صرف شروعات ہے اور حکومت اگر اسی اپنی بقا کی زمانہ سمجھ رہی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بول ہے کیونکہ ابھی معاملہ صرف آئینی بینچ تک محدود نہیں ہے بلکہ معاملہ جوڈیشل کمیشن تک چلا گیا ہے اور اگر جوڈیشل کمیشن کی پارمیشن غیر آئینی قرار دے دی جاتی ہے تو پورا آئینی بینچ ہی اٹھ جائے گا اور جس دن آئینی بینچ توڑا گیا اس کے فوراں بعد حکومت بھی درام سے نیچے آئے گی یہ آئینی بینچ 26 آئینی طرح میم سے جڑا ہوا ہے جنہیں سپریم کورڈ کے اندر مختلف طبقات اور بارس کے جانب سے چیلنج کیا گیا ہے اور ابھی اس پر فل کورٹ جلاس نہیں ہوا اور ابھی تک سپریم کورڈ کے اندر سے یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کہ آئینی طرح میم برقرار رہیں گی یا نہیں اور کیا آئینی طرح میم میں موجود آئینی بینچ سپریم کورڈ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کے مترادی پہ یا پھر اسے برقرار رکھنا ہے سپریم کورڈ کے دو سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیبکتر نے چیف جسٹس کو اپنے خط میں یہ بھی باور کروایا ہے کہ وہ 26 آئینی طرح میم پر سپریم کورڈ کا کل کورٹ اجلاس بلائیں اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ 26 آئینی طرح میم بھی سپریم کورڈ میں برقرار رہتی ہیں اور آئینی بینچ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے تو بھی سات میمران کے بینچ میں سے ایک ووٹ ایسا ہے جو سرپرائز ثابت ہو سکتا ہے ساتھ رکنی آئینی بینچ میں تین ججز نے مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کیا جسٹیس آئی شاہ ملک جسٹیس محمد علی مزر اور جسٹیس حسن عزر ازوی ایسے ججز ہیں جو آئینی بینچ میں حکومت کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے جس طرح وہ پہلے بھی قانون کی بالدستی کے لیے کھڑے رہے ہیں تین ججز نے مقصود نشیستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا جسٹیس امین الدین، جسٹیس جمال مندخیل اور جسٹیس نئیم افغان جیسے ججز ہیں جو ہر وقت حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تاہم ان میں جسٹیس جمال مندخیل بعض اوقات حکومت کی امیدوں پر پانی پھیڑتے رہتے ہیں لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس دو ججز تو ایسے ہیں جن کے ووٹ ہمیشہ انہیں ہی ملیں گے کیونکہ وہ قاضی کی باقیات ہیں تاہم ایک ججز ایسا ہے جس کا ووٹی نے کبھی نہ کبھی سرپرائز دے سکتا ہے تاہم ہم ان تینوں ووٹوں کو حکومت کے حق میں گن لیتے ہیں کیونکہ مقصود نشیستوں کے فیصلے میں جسٹیس جمال مندخیل نے حکومت کا ساتھ دیا تھا لہذا یہ پرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ بعض اوقات میں حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں ایسے معاملات میں حکومت کے پاس تین ووٹ ہیں جبکہ اس کے مخالفت میں بھی تین ووٹ ہیں لیکن ایک ووٹ ایسا ہے جو فیصلہ کن رہے گا اور جس نے ملیٹری کورس کے ٹرائل کے دوران بھی حکومت کی برپور مخالفت کی تھی اور اس کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس وقت حکومت کو بڑا سرپرائز دیں اور کونسی معاملے پر وہ حکومت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں کیونکہ ان کا ماضی کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑے فیصلوں پر حکومت کو بڑا سرپرائز دے چکی ہیں اور حکومت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں ساتھویں جج مسارت ہی لالی ہے اور انہی کا فیصلہ کن ووٹ باز معاملات پر حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا آئینی بینچ بنا کر بھی حکومت کی خوشیاں پوری نہیں ہوئیں کیونکہ بینچ کے اندر سے بھی سرپرائز کی توقعات موجود ہیں اور حکومت کو یہ خدشات بھی ہیں کہ کچھ معاملات پر صرف دو ہی جج ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آئینی بینچ میں دیگر تمام ججز دوسری سائٹ پر کھڑے ہو سکتے ہیں ویسے سارے ججز بھی اس آئینی بینچ میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے دے رہے تھے وہ قاضی پائی جیسا دے کر چلا گیا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہوئی لیکن اب سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا ہے اور وہ اس وقت ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے لہذا آئینی بینچ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مزید کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا آئینی بینچ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ منڈیر چوری کے خلاف آنی والی پٹیشن کو روک لیا جائے اور ان پر سمات نہ ہو لیکن منڈیر تو پاکستان تحریک انصاف سے کب کا چھینہ جا چکا ہے لہذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں کوئی نیا سرپرائز موجود نہیں ہے بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس آئینی بینچ کی تشکیل سے اس کمزور اور تباہ حل حکومت کو کچھ وقت کا سہارا مل گیا ہے لیکن یہ سہارا بھی کب تک موجود رہے گا اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ کسی بھی وقت اوامی تحریک سے یہ حکومت گری تو پھر یہی آئینی بینچ ان کے گلے بھی پڑ جائے گا گیم کا دوسرا پہلو بھی مدے نظر اکھ لیں سامراج نے اپنے تمام کارڈ کھیلیا ہے اپنے سارے مہرے بھی شو کر دیا ہے اپنی مدت ملازمت بھی بڑھا لی ہے اور تمام ترزن بھی کر کے دیکھ لیا ہے جواب میں ابھی عمران خان نے بیٹنگ شروع بھی نہیں کی اور ان کا زور مکمل ہو گیا ہے اب 9 نومبر کو عمران خان نے اپنا پہلا کارڈ کھیلنا ہے اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ سامراج اس کارڈ کا وزن نہیں اٹھا سکے گا ہمیں تو دو ترپا امیدیں ہیں ہم کیوں مایوسوں ایک اپنی لیڈر اور اپنی جدوجہہ سے امید ہے دوسری امید حکمران ٹولے کی نہ اہلیت بدنیتی مفات پرستی اور گٹیا سو سے بھی تو ہے آپ جانتے ہیں یہ بارہ جماعت پاس مزید دنسے گا اپنی حرکتوں سے دنسے گا ہم سب تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہیں اور ہمارا ملاء عمران خان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ملاء عمران خان مضبوط ہے مضبوط صاحب کا مالک ہے ہم بھی اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم ان مشکلات سے نکلیں گے تحریک انصاف اور قوم کے پاس آخری کال کے لیے اب وقت کم رہ گیا ہے اس لیے عمران خان کی جانب سے سٹریٹ مومنٹ کا پہلا اعلان اگلے چند دنوں میں ہونے والا ہے اس کے بعد یہ تحریک پھیلتی جائے گی اور آگے بڑھتی جائے گی ممکنہ طور پہ نو نومبر کو عمران خان کے اگلے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا یا پھر پندرہ نومبر تک سیاسی کمیٹی سے بڑا فیصلہ آ سکتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے اس حوالے سے پلاننگ جاری ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تحریک انصاف وقت ضائع کیے بغیر پہلا اعلان کب کرتی ہے اس دوران پبلی کو موبیلائز کرنا اور تیار کرنا ایک بڑا چیلنج ضرور ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس مشکل کو بھی چیلنج کے طور پہ لیں گے اور سوشل میڈیا کو سب کی بورڈ وارئیرز اگاہی کیمپین کے لئے استعمال کریں گے تحریک انصاف کی کال کے بغیر بھی قوم کو اپنے طور پہ شہروں میں اتجاجی مظاہرے اور بائیک ریلیاں شروع کر دینی چاہیے سوشل میڈیا کو بھی قوم کو حالات کی سنگینی اور مینی مارش اللہ کے نفاظ کے اثرات سے اگاہ کرنا چاہیے تو یہ مزاہمت کا وقت ہے اور لیڈر نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ قوم کو میرے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے اٹھنا ہوگا عمران خان نے اڈیالا جیل میں گفتگو کرتی ہوئے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا پاکستانی قوم کو مل پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی مل پر قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ایک ہتگنڈا اپنا رہا ہے جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے 26 وی آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گی قانون سازی اسی کا حصہ ہے عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جارہا ہے اور عوام کو بھی جو ایکسٹینشن دی گی جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کی حقوق کا قتل ہے ایکسٹینشن اور قبضے سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوتے ہیں قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پر امن احتجاج کرے کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے ناظرین عمران خان کی گفتگو کے تناظر میں قوم کو برپور عوامی احتجاج کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے اور اس غیر اعلانیہ مارشلہ کے خلاف قوم کو اب اٹھنا ہی ہوگا جس طرح قومی اسمبلی میں اچانک سے بل برامد ہوئے اور ایکسٹینشن لی گئی اور سپریم کورٹ میں چونتی ججز لاکر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے یہ مینی مارشلہ کے نفاظ کی نشانی ہے حکومتی ٹولے کا پلان واضح ہے کہ وہ لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے کا خواب دیکھ رہا ہے اور یہ ایکسٹینشن اس کا پہلا اظہار اور عمل ہے ایسی صورتحال میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے اقتدار کی سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے صورتحال واضح ہے کہ حکومت کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کرنے کی طرف دوسری بڑی کوشش ہے آئینی طرح میم پہلا بقاعدہ آغاز تھا سپریم کورٹ میں جا جلانے پڑے تو پارلیمنٹ سے نہیں آئیں گے بلکہ ہائی کورٹ سے ہی آئیں گے اور اس وقت ہائی کورٹ کے اندر بھی مضاہمت کا ایک سنسلہ چل رہا ہے اور خود ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کی آسامیاں خالی ہیں لہٰذا اس طرح کی حدکنڈوں سے عدلیہ کو کنٹرول کرنا پل وقت آسان نہیں ہے عمران خان کے کارکنان کے لیے اس میں سب سے اہم نکتہ یہی ہے کہ ڈیل کی بتی کے پیچھے لگانے والوں کو خیر بات کہہ دیں کیونکہ یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آ رہے کیونکہ حکومت نے عمران خان کو باہر اسی وقت نکلنے دینا ہے جب وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکے لیکن اس کے برقص عدلیہ کو کنٹرول کرنے میں ابھی اسے کافی وقت درکار ہے عدلیہ کنٹرول کر کے عمران خان کو رہا کرنے کی بجائے لمبے عرصے تک ملٹری کورس میں بیش دینا بھی اس کے پلان کا ممکنہ حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ سب سے بہترین وقت اور آخری موقع ہے تھینکس فار ویچنگ اللہ حافظ